ہوتا کیا ہے اسلام میں بتاتی عارف کو کہ جہز کتنی بڑی لانت ہے یہ وہی جہز ہے جو ہمارے کلچر میں نہیں تھا ہمارے اسلام میں نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے سب سے زیادہ اس کو اپنا لیا اور آج ہمارے گھروں میں بیٹیاں بیٹھی ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ جب لڑکے نام کی مخلوق کی منڈی سجانے لڑکے کے والدین مارکیٹ میں اترتے ہیں تو ان کا ریٹ اتنا ہائی ہوتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو لڑکی ایجوکیٹڈ ہو لڑکی امیر ہو لڑکی کا خاندان ایسا ہو جو مسلسل لگاتار ہماری ساتھ پشتوں کو بھرتا رہے کیوں بھئی جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا خدا ہمارا اسلام ہمارا کلام پاک ہمارے میسنجر آف اسلام اس والی بات کو کبھی کہتے سنے ہی نہیں گئے کہ آپ جہز دیجئے پھر یہ لوگ کون سے ہیں جو جہز مانگتے ہیں کون ہیں یہ بھیڑی درندے جو مسلمان سماج کو سیندھ لگا رہے ہیں اسلام کو بدنام کر رہے ہیں ارے سعودی اٹھا کر دیکھئے سعودی میں کون ماں باپ ہیں لڑکی کے والدین جو جہز دیتے نہیں دیتے اور کہیں دونی تو ایران جائیے ایران میں لڑکی جب پیدا ہوتی ہے اور اس کا نکاح ہوتا ہے نکاح ہوتے ہی تمام ذمہ داری وہاں لڑکے کی ہو جاتی ہے وہاں پر جب لڑکا شادی کرتا ہے پہلے مکان سیٹ کرتا ہے فرنیچر سیٹ کرتا ہے اس کے بعد پھر وہ رخصتی کرا کر لے کر جاتا ہے تو پھر یہ جہز کہاں سے آیا یہ سارا کا سارا جو یہ آپ نے سسٹم خراب کرائے یہ کہاں سے کرا آپ نے ہندووں کو اپنا لیا آپ نے جہز پڑتا اپنا لی اور آج یہ حال ہے کہ ہر قدم پر مسلمان لڑکی پٹ رہی ہیں چھت رہی ہیں جہز کے لیے مر رہی ہیں جل رہی ہیں یا جلائی جا رہی ہیں یا جو بچ رہی ہیں وہ خودکشی کر کر کے مر رہی ہیں کون سا سماج ہے یہ کون سے مسلمان ہے آپ شرم تم کو مگر نہیں آتی کس طرح کا ضمیر ہے تمہارا میرے ملت کے نوجوانوں کہ تم اپنی بیوی کے دبل بیٹ پر بیٹ کر اس کو دیکھتے ہو اس کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھاتے ہو ارے جو نوجوان اپنی کمائی کا بیٹ نہیں خرید سکتا وہ دعوے داری کرتا ہے بیٹ کر کہ ہاں میں تمہارے ساتھ زندگی گزاروں گا تمہارے ہر قدم پر ساتھ رہوں گا ارے جو مرد اتنا بڑا مرد ہو کہ اپنے بیٹ تک کے لیے اس کے پاس پیسے نہ ہو بیوی کے رحم و کرم پر بیٹ کے اس مخملی بستر پر آپ قسمیں کھاتے ہیں نہیں ہے آپ ملت کے علمدار ایسے ہوتے ہیں نوجوان یہ ایک لانت ہے جہاز جو آپ کو کھا رہی ہے اور ماں باپ کو دیکھئے کہ منڈی سجانے جاتے ہیں کہ لڑکی پڑی لکھی بھی چاہیے خوبصورت بھی چاہیے امیر بھی چاہیے اوچھے خاندان کی بھی چاہیے چار کوالٹی ایک لڑکی میں دھونکے لاتے ہیں جوب کرواتے ہیں اس کے باوجود وہ گھر کی ذمہ داریاں بھی پوری کرتی ہیں ٹرکوں میں جہاز بھی بھر کے لاتی ہیں ساری زندگی تانے تشنے سنتی ہیں نہیں کہتا میرا اسلام اس بات کو کہ آپ بیوی کی کمائی پر پلیں نہیں کہتا میرا اسلام کہ آپ بیوی کی کمائی پر اپنی زندگی گزاریں اپنی بہنوں کی زندگی گزروائیں شادیاں نندوں کی ہوتی ہیں ٹیٹ با بیوی کا دبایا جاتا ہے جا لے کر آ تیری نند کی شادی ہے اور بہت جگہ تو ایسا ہوتا ہے جناب کہ اس لڑکی کا جہاز اٹھا کر اس کی نندوں کو دے دیا جاتا ہے یہ سماج ہے پھر آپ کہتے ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے خدا ہم سے ناراض ہو گیا بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا پردان منتری ہم سے ناراض ہو گیا چیف منسٹر ہم سے ناراض ہو گیا کوئی ناراض نہیں ہوا ہم سے ہمارا خدا ناراض ہو گیا کیونکہ ہم نے اپنے خدا کو بھول دیا ہم نے اپنے خدا کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہم نے کلام پاک کی تعلیمات کو نظر انداز کر دیا ہم نے اسلام کے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جو ہمیں انسان بناتا ہے مومن کامل بناتا ہے نہیں کہتا میرا کلام پاک میرا کلام پاک کیا کہتا ہے صحابہ اکرام کی زندگی اٹھا کر دیکھو کیا کرتے تھے صحابہ اکرام اگر کہیں جا رہے ہوتے تھے وہی کھڑے کھڑے نکا ہو جاتا تھا کیا حکم اسلام میں عورتوں کے لیے لڑکیوں کے لیے نکا کے لیے کہ اگر آپ کے مکان کے نیچے سے فجر کے وقت کوئی نوجوان جا رہا ہو اور آپ کے گھر میں بیٹی ہو اگر وہ نوجوان صحیح ہو تو اس سے نکا کر دیجئے کہاں کہتا ہے میرا کلام پاک کہ بز بز لاکھیں ہوتل کریے کروڑوں کروڑوں کی شادی کریے ساری زندگی ایدھی بخرائی دی تیواری چوچک یہ وہ دے دے کے آپ لڑکی کی منڈی سجائیے کہاں کہتا ہے کلام پاک یہ تو آئیشہ عارف کی ایک مثال ہے کہ آئیشہ عارف کو آپ دیکھ پائے پتہ نہیں کتنی آئیشہ عارف ہوتی ہوں گی جو لخمہ اجل بن جاتی ہوں گی ان جہز کے بھیڑیوں کی وجہ سے ہمیں دشمنوں کی کیا ضرورت نہیں ہمیں دشمنوں کی ضرورت ہمارے گھر میں خود اتنے دشمن موجود ہیں ساسوں کے نام پہ نندوں کے نام پہ آپ دیکھئے جہز کے لیے کتنی لڑکیوں کو جلایا جاتا ہے اوکھلا میں آئی دن لڑکیاں جلتی ہیں مرتی ہیں آئی دن جلتی مرتی ہیں جلانے والے کون ہوتی ہیں وہی ماں جو ساس ہوتی ہے وہی عورت جو نند ہوتی ہے وہی دیورانیاں وہی جٹھانیاں جو مٹی کا تیل ڈال کر اس پہ آگ لگا دیتی ہے یہ کون سا مذہب ہے ہمارا ہمارا کلام پاک یہ کہتا ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم تھی یہ تعلیم تھی ہماری تو کون سی طرف ہم جا رہے ہیں کون سی طرف ہم اپنے سماج کو لے کر جا رہے ہیں کون سی طرف ہم اپنی بیٹیوں کو لے کر جا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے آپ کے پاس پیسہ ہے اللہ پاک ہر مسلمان کے پاس پیسہ ہو صاحب حیثیت ہو لیکن کیا آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں آپ نے خود خود آپ نے ان لوگوں کو مو لگایا کروڑوں کروڑوں کی شادیاں کر کے آپ نے سادگی چھوڑ دی آپ نے شو آف چن لیا آپ نے منڈیاں سجائیں بس بس ہزار بس بس لاکھ کے دلنوں کو سوٹ چڑھائے جاتے بنائے جاتے ویڈیو گرافی ہوتی ہے اور اس کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے جو غریب سماج کی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ گھر بیٹی بیٹی بھوڑی ہو جاتی ہے ان کو کوئی بھی آنے نہیں آتا کیونکہ سب کا جو اس ٹینڈر ہوتا ہے اگر رکشہ والا بھی ہوتا ہے تو وہ خواف دیکھتا ہے ملکہ کا وہ خواف دیکھتا ہے اس سوزر لینڈ کی تجوری کا جو اس کے گھر میں بہو بن کر آئے گی دلہن بن کر آئے گی ساری زندگی ان کا پیٹ برے گی ان کو بھر بھر کے لاکے جہاز دے گی کبھی عیدی کے نام پہ لائے گی کبھی بخرائیدی کے نام پہ لائے گی بچہ وہ پیدا کرے گی چھچک گھر سے آئے گا کون سا اسلام کہتا ہے یہ یہ عورت ہے یہ تو عورت ہوتی ہے میرے بھائیوں بیدوں جو تمہیں فری میں ملتی ہے اپنا گھر چھوڑ کر آتی ہے اپنا خاندان چھوڑ کر آتی ہے اپنے رشتے چھوڑ کر آتی ہے اور تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتی تین لفظ ہوتے ہیں نکا کے آہ میں نے قبول کیا آہ میں نے قبول کیا آہ میں نے قبول کیا ساری زندگی غلامی قبول کرتی ہے اس کی زندگی میں کوئی ہولی ڈے نہیں آتا کوئی سنڈے کوئی سٹڑڈے نہیں آتا کیا کرتی ہے وہ چوبہ شام تمہاری غلامی کرتی ہے تمہارے گھر والوں کی غلامی کرتی ہے تمہاری نسل کو آگے بڑھا کے بچے پیدا کرتی ہے بچوں کو پڑھاتی ہے اور اگر ورکنگ ہو تو جوب بھی کرتی ہے اور پھر بھی تم سے جوتے پڑھتی ہے وہ جوتے ضروری نہیں کہ سچ مجھ کے جوتے ہوں لفظوں کے جوتے پڑھتی ہے کہ تُو کر کیا رہی ہے تُو کوئی کلوتی عورت نہیں ہے جو تُو جوب کرتی ہے یہ تو میرا احسان ہے کہ میں نے تجھے اتنی آزادی دی کہ تُو جوب کر لے یعنی وہ عورت جو کما کر لاری ہے اس پہ بھی شوہر کی شوہر کی دیکھیں کتنی زبردست احسان مندی ہوتی ہے کہ یہ تو میں نے تجھے آزادی دی تو وہ پیسہ کہاں خرچ کرتی ہے وہ پیسہ شوہر لیتا ہے اس کے بچے لیتے ہیں سسرال والے لیتے ہیں ایک عورت تیری ذمہ داری ادا کرتی ہے آفیس بھی دیکھتی ہے گھر بھی دیکھتی ہے لوگوں کو بھی دیکھتی ہے اور پھر بھی کہتے کہ نہیں تُو ایک اچھی بیوی نہیں بن پائی کونسا سماج ہے یہ کونسے لوگ ہو تم تمہیں ترس نہیں آتا اس عورت پہر سنفے نازک کہتا ہے میرا خدا عورت کو میرے رسول عورت کو کہ نازک ہوتی ہے عورت تم کیا کرتے ہو کیا کرتے ہو اس کے ساتھ کہ اس کو مشین سمجھ لیتے ہو یہ غلام بن جاتی ہے صبح شام تمہارے گھر والوں کی خدمت کرتی ہے رات کو تمہاری خدمت کرتی ہے اپنے بچوں کی خدمت کرتی ہے جوب بھی کرتی ہے گھر بھی دیکھتی ہے اور اس کے باوجود بول ساری زندگی زلیل ہوتی ہے کیوں کیا یہ میرا اسلام تھا کیا یہ میرا اسلام کی تعلیمات تھی کیا عائشہ عارف نے صحیح کرا کور ذمہ دار ہے عائشہ عارف کا اس کا شوہر سے زیادہ تم ذمہ دار ہو یہ سماج ذمہ دار ہے جس نے عارف کی ناک میں نکیل نہیں ڈالی کتنی مجبور ہوگی وہ عائشہ جو مسکراتے میں خودکشی کر گئی وہ ہس رہی تھی وہ اس لیے نہیں ہس رہی تھی وہ تمہارے پہ ہس رہی تھی وہ سماج پہ ہس رہی تھی کہ دیکھو سماج والوں میں تمہاری بیٹی تھی میں اس ملت کی امانت تھی اور آج میں تمہاری وجہ سے مر رہی ہوں اس ندی میں کود کے مر رہی ہوں جس میں تمہیں ڈوب کے مرنا چاہیے تھا بے غیرت مسلمان نوجوانوں کہاں ہے تمہاری غیرت کون سے مسلمان ہو تم لوگ شرم تم کو مگر نہیں آتی بے شرم ہو نکہ کا سوڑ بھی تم لڑکی والوں کا پہن کر آتے ہو اتنے بڑے غلام اور حکومت کرتے ہو اس ڈیڑ پسلی عورت کے اوپر اس بیوی کے اوپر اس اس بیٹی کے اوپر جو ہو جس کے ماں باپ بک جاتے ایک شادی کرنے میں اور اس کے باوجود تمہاری غیرت نہیں جاگتی کتنی عائشہ عارف خودکشی کریں گی کتنی عائشہ عارف خودکشی کرتی ہیں کیوں کرتی ہیں یہ کیونکہ تم لوگ ہمارے نوجوان لوگ سب بھول چکے سب کو پتا ہے جب شادی ہوگی تو خزانہ چل کر آئے گا قارون کا خزانہ چل کر آئے گا اور ایک شادی کا قرضہ اتارنے میں لڑکی والوں کے ہوا نکل جاتی ہے قرض کے تلی تب جاتے ہیں ایک بیٹی کی شادی کرتے ہیں اگلی بیٹیوں کا انتظار کرتے ہیں کہ پہلا قرض آدھا ہو جائے تب دوسری شادی کریں گے کس طرح کے نوجوان ہو تم ارے اللہ نے تمہیں نوجوان بنایا اپنے قوتیں بازوں پر یقین تو کر کے دیکھو کر کے تو دیکھو کہ ہر چیز تم سسرال پر ڈیپینڈ ہو کر کیوں سوچتے ہو جوب تمہیں وہ دلوائے گھر تمہیں وہ دلوائے گھر میں سامان تمہارے وہ بھروائے بچہ تمہارا پیدا ہو خرچہ وہاں سے اٹھے کون سے نوجوان ہو تم کون سے ملت کی امانت ہو میرے نوجوان مسلمان نوجوان ہو اس طرح کے ہوتے کائر ہو گئے ہو تم آج ہی تیہ کر لیں اگر تمام مسلم نوجوان کے جہز نہیں لیں گے اما ہم ہم سمپلی نکاح کریں گے ہم صرف لڑکی دیکھیں گے اس کا کردار دیکھیں گے یقین مارو قسم خدا کی کوئی ماں باپ تمہارے ساتھ زوردبردرستی نہیں کر سکتے نکاح کو عام کرو ارے تمہاری وجہ سے زنا عام ہو گئے لڑکیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شادیوں کے لئے اتنا تام جھام کر دیا کہ اس سے زیادہ آسان لوگوں کو زنا لگتا ہے زنا آسان ہو گیا نکاح مشکل کر دیا میرا اسلام کیا کہتا ہے میرا اسلام کہتا ہے نکاح کو آسان کرو زنا خود ختم ہو جائے گا تم نے کیا کرا تم نے نکاح کو مشکل ترین کر دیا اور زنا کو آسان کر دیا ارے کر کے تو دیکھو کتنا سکون ہوتا ہے نکاح کے اندر کر کے تو دیکھو سادگی میں جب چار لوگوں کو اندر چار لوگوں کے ساتھ تم اس لڑکی کو لے کر آو گے تو تمہاری روح کتنے خوش ہوگی تمہارا ضمیر کتنا خوش ہوگا